کشمیر کا جو ایشو ہے حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ تریتر سال سے اگر کشمیر آزاد نہیں ہوا تو اس کی براہراز سمداری ہمارے حکمرانوں کے اوپر آئید ہوتی اپنے تریتر سال میں اپنے شہرک کو اپنے وجود کے ٹکڑے کو آزاد نہیں کیا قوم نے تو آپ کو فوج دی ہے قوم نے تو آپ کو وسائل دیئے ہیں کشمیر کی ابھی تک ہندوستان کے قبضے میں موجود کی کہ ذمہ دار حکمران طبقہ ہے مافیا ہے اشرافیا ہے اشرافیا کے نام پر بدماشیہ ہے یہ بنیادی ذمہ دار ہے کشمیر کے آزاد نہ ہونے کی اس وقت کشمیر کے اندر حقیقت یہ ہے ڈبل لاگ ڈاؤن ہے ہم تو کرونا کی لاگ ڈاؤن میں تھے ان کا کرونا کبھی لاگ ڈاؤن تھا اور فوجی لاگ ڈاؤن بھی تھا ملیٹری لاگ ڈبل لاگ ڈاؤن ملیٹری سیج ایک فوجی محاصرے کے اندر فوجی محاصرہ کمیونکیشن بلیک آؤ نہ موبائل کی سہولت ہے نہ انٹرنیٹ اور ورسپ کی سہولت ہے اور نہ بازار جانے کی نہ مسجد جانے کی نہ عید کی نماز پڑھنے کی نہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی نہ غمی اور خوشی میں شرکت کی نہ ہسپتال علاج معالجے کے لیے جانے کی کسی چیز کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے ایک ملیٹری سیج ہے ایک فوجی محاصرہ ہے جس میں وہ بیچارے گزشتہ ایک سال سے بالخصوص زندگی گزارے آپ اندازہ کر لیں انیس سو نواسی میں انہوں نے مسلح جد جہے یہ شروع کی اپرائزنگ ہوئی نائنٹین ایٹی نائن میں تیس سال ہو گئے ہیں تیس سالوں میں ایک ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار کشمیری قطر ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں گزشتہ صرف گزشتہ تیس سال میں ایک لاکھ پانچ ہزار مور دین ون لاکھ گزشتہ تیس سالوں میں چوبیس ہزار خواتین بیوہ ہو گئی ہیں اس وقت تقریباً تیرہ ہزار کشمیری بچے یہ ہندوستان کے دور دراز جیروں کے اندر موجود ہیں گیارہ ہزار خواتین ایسی ہیں جن کی بے حرمتی کی گئی ہے ریگ کو ایک وار ویپن کے طور پر ایک جنگی ہتھیار کے طور پر ہندوستان کی فوج کشمیری خواتین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جنگی کرائم کے اندر ملویس ہیں ریپ کرنا اجتماعی زنا بالجبر اور اس کے ذریعے سے حوصلے گرانا گیارہ ہزار خواتین جن کی اسمدری کی گئی اس کے ذمہ دار پاکستان کے حکمران بالخصوص اور امت مسلمہ کے حکمران بالعموم اس وقت ایک ہولوکواسٹ ہے ایک جنوسائیڈ ہے ایک مسحکر ہے ایک اتنی کلینزنگ ہے ایک نسلی صفائی ہے جو وہاں پہ جاری ہے اکوپیشن ہے کالنائزیشن ہے اور ایک ریلیجس اپارٹائیڈ ہے ریلیجس اپارٹائیڈ اب بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈومیسائل دیا گیا ہے کہ وہ جا کے کشمیر میں زمین خرید لے دکانے خرید لے گھر خرید لے صرف دلی کے ایک تاجر نے تین سو کروڑ روپے سے سرینگر میں ہوتیل بنانا شروع کر دیا یہ جو تین سو ستر اور پینتیس اے کو ختم کر دیا ہے اور کشمیر کو اوپن کر دیا ہے کہ سارے ہندوستان کے ہندو اور بدماش اور سنتکار اور جاگردار اور سرمایہ کار آکے یہاں کی زمین خریدے لینڈ گریبنگ لینڈ زمین خریدے اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کرے اس وقت یہ ایک ریلیجس اپانٹھائی ایک کلونائزیشن اس وقت کشمیر کے اندر وہ ہندوستان کے فوجوں کی جاری ہے اس کا حل کیا ہے دیکھیں اس کا حل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کشمیر ہائی وے کا نام سارینگر ہائی وے رکھ لیا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے کل پانچ اگس کو ہمیں کالی پرٹیاں پہنائی سینیٹا پاکستان اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جمعے کے جمعے تیس منٹ کے لیے مظاہرے کر لیں اس کا حل ایک منٹ کی خاموشی بھی نہیں ہے ایک ہی حل ہے ایک ہی سالوشن ہے اور وہ سالوشن ہے ملٹری سالوشن جہادی پی صبیلاللہ فوجی حل ہی کشمیر کے مسئلے کا حل ہے جہاد کا حل ہی کشمیر کے مسئلے کا حل ہے اور کوئی حل نہیں یہ حتف کس لی ہے یہ غوری کس لی ہے یہ غزدمی کس لیے ہے یہ آپ کا ایٹم بم کس لیے ہے یہ آپ کا الخالد ٹینک کس لیے ہے یہ آپ کی فوج آپ کے ائر پورس آپ کی نیوی آپ کے آرمی یہ کس لیے ہے یہ اس لیے ہے کہ اپنی شہرک کو آزاد کیا جائے یہ ایک منٹ کی خاموشی سے یہ تو ہم جیسے عوام کریں گے ریاست کے پاس تو ائر پورس ہے آرمی ہے نیوی ہے ریاست کے پاس تو غوری ہے غستمی ہے شاہین ہے عبدالی ہے حتف ہے ریاست کے پاس تو ایٹم بم ہے ریاست کے پاس تو الخالد ہے ریاست کے پاس تو یہ چیزیں ہیں ریاست کو ایکشن کرنا پڑے گا ریاست کو بے دست پا عوام کی طرح احتجاج نہیں کرنا پڑے گا اس لئے جہاد کا حل ہی اس کا سلوشن ہے جہاد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کشمیر کے جنگ کا کشمیر کے مسئلے کا حل کا میرے بھائیو یہ کشمیر آئیٹم سانگ سے حاصل نہیں ہوگا یہ میلیٹری سانگ بنانے سے بھی حاصل نہیں ہوگا اور میں حکومت سے کہتا ہوں یہ فوج اس لئے ہے کہ تم لوگ فوج سے کراچی کے گندے نالوں کے شاپنگ بیگ جمع کرو فوج اس لئے ہے کہ وہ کراچی کے نالوں کی صفائیہ کرے فوج اس لئے ہے کہ وہ کراچی کے شہر سے کورا کرکٹ جمع کرے فوج جس لئے ہے کہ کشمیر کو آزاد کرے فوج جس لئے ہے کہ موجی کے اکھر کو ٹھکانے لگائے اس پاگل آدمی وہ آمن کی زبان نہیں سمجھتا اس نے حکومت میں آنے سے پہلے تین کام بتایا تھے کہ یہ میں کروں گا اس نے دو کام کر لیے ایک اس نے کہا تھا کہ میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بناوں گا کل اس نے رام مندر کا سنگی بنیاد رکھ لیا لیکن یہ زمانے کے اتھارو چڑھاؤ ہیں زمانے کے اتھارو چڑھاؤ ہیں اللہ کا گھر مسجد آپ مندر کی بنیاد رکھ بھی دیں مندر بنا بھی دیں مسجد کی حیثیت تبدیل نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا کہ بابری مسجد اپنی جگہ پر کھڑی ہوگی انشاءاللہ یہ کھڑی ہوگی ہم 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 اس سوچ کو اس فکر کو اپنے بچوں کو منتقل کریں گے ہماری خواتین اپنے دودھ ہماری ماں اپنی دودھ کے اندر اپنی بچوں کو یہ سوچ منتقل کریں گے کہ اس رام مندر کی اینڈ سے اینڈ بجا کے یہاں بابری مسجد انشاءاللہ تعمیر کرنا ہے یہ ہمارا عظم ہے میرے بھائیو دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کروں گا اس نے ختم کی تیسری بات اس نے کی تھی کہ میں ازاد کشمیر پر حملہ کر کے اس کو بھی انڈیا میں شامل کروں گا تو کیا تم اس کے انتظار کر رہے ہو کہ وہ کشمیر پر حملہ کر دے اور تم اسی طرح احتجاج کرو گے اس لئے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ صرف باتوں پر کنات نہ کریں صرف یہ کہنا کہ میں ٹھپ سلطان ہوں کوئی آپ کو ٹھپ سلطان نہیں مارے گا تم ٹھپ سلطان ہو تو سرینگر کے لان چوک پر پاکستان کا جنڈہ لہرہ دو تم ٹھپ سلطان ہو تو بابری مسجد کو تھوڑنے والے مندر کی بنیاد رکھنے والے ہاتھوں کو تھوڑ دو کٹ دو تم کہتے ہو میں کشمیر کا سفیر ہوں ایک طرف کہتے ہو میں کشمیر کا سفیر ہوں دوسری طرف موڈی سے کہتے ہو کہ ہمارا احساس پروگرام بہت اچھا ہے احساس پروگرام لینا چاہے ہو تو ہم حاضر ہیں آپ کو اپنا احساس پروگرام غریبوں کا پروگرام یہ آپ کو دینا چاہتے ہیں انہوں نے ان کے مو پر یہ پیشکش ماری انڈیا کے وزیارت خارجہ نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان اپنا احساس پروگرام اپنے پاس رکھی پاکستان کا جتنا بجڑ ہے اٹھنا ہمارے کرونا کا بجڑ ہے اس لیے تم اپنے احساس کے پروگرام اپنے پاس رکھوں میں یہ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ کشمیر کے مسئلے کا حل وہ آئیٹم سانگ نہیں ہے وہ ملیٹری سانگ نہیں ہے وہ احتجاج نہیں ہے وہ خاموشی نہیں ہے وہ کالی پٹیاں باننا نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کا حل جہاد کی تیاری کرنا ہے جہاد کے لیے اپنی سپوں کو ٹھیک کرنا ہے اور جہاد کا اعلان کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہے کل جو واقعہ ہوا ہے یہ حکومت کے لیے شرم کی بات ہے کشمیر کے لیے مظاہرہ ہو رہا تھا ریلی ہو رہی تھی اور اس کے اوپر دن کی روشنی میں برے بازار میں گاڑی سے ایک بندہ بم پیکتا ہے اور آرام سے چلا جاتا ہے یہ سندھ حکومت کی ناکامی ہے یہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے تم کراچی کے شہر کے اندر سب سے بڑے شہر کے اندر دن کی روشنی میں کشمیریوں کیلئے نکلنے والے جلوس کو تحفظ نہیں دے سکے شرم کی بات ہے تم لوگوں کیلئے اس کے جو زخمی ہیں اور جو نقصان ہوا ہے اس کی براہرہ سے مداری وزیراعلا سندھ اور وزیراعظم پاکستان کے اوپر آئید ہوتی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور قربانی یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری تاریخ ہے قربانیاں ہمارے راستے کو کوٹھا نہیں کر سکتی قربانیاں ہمیں قوت دیتی ہے طاقت دیتی ہے ہم اور قوت اور طاقت کے ساتھ کشمیریوں کے لیے انشاءاللہ اپنی اس جدوجہت کو آگے بڑھائیں گے میرے بھائیوں میں نے سینڈا پاکستان کے اندر علی گیلانی کے لیے ایک ہفتہ پہلے ایک قراردات پیش کی تھی ریزیلوشن اور سینڈ نے متفقہ طور پر منظور کی دی اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ علی گیلانی کو نشان پاکستان دیا جائے کل وزیراعظم نے اعلان کیا مظفر آباد میں کہ ہم ان کو نشان پاکستان دے رہے ہیں لیکن اس قراردات کے تین کمپوننٹ اور دے ایک کمپوننٹ اس کہے تھا تیس سال علی گیلانی نے نوے سالہ بڑا جو شہر کی طرح ڈٹھا ہوا ہے ہندوستان کے فوج کے سامنے اور سنگینوں کے سائے تلے لاکھوں کے جلسے میں کہتا ہے کہ اسلام کے رشتے سے اسلام کے ناتے سے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے اس لئے نشان پاکستان تو ان کا حق بنتا تھا لیکن ان کی جدوجہد کو سکولوں اور کالجوں میں پورے پاکستان میں پڑھائے جائے پڑھائے جائے تاکہ ہماری نئی نسل کشمیر سے اور علی گیلانی سے آگا ہو جائے اس کا تیسرا حصہ تھا کہ اسلام آباد میں جو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ایمرجن ٹیکنولوجیز بند رہی ہے یہ علی گیلانی کہ ہمارے بہترین دماغ جب اس یونیورسٹی میں آئیں تو علی گیلانی کے نام سے واقف ہو جائیں اس کا نام علی گیلانی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ایمرجن ٹیکنولوجیز رکھا جائیں اور تیسرا ہے کہ نوے سال کے اس بڑے شخص کو اکوائے متحدہ اوائی سی کے ذریعے سے انڈین گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا جائے کہ ان کو اپنی مرضی کی جگہ پر علاج معارجے کی سہولت دی جائے اس لئے ان باقی تین کاموں کے لئے بھی حکومت اقدامات اٹھائے موسیقا